السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میز گردیوں کا اپلوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی ہاں بھی انگوہ شربات ہوں گے تو ویلکم کہتی ہوں آپ کے ایک نیو ویلوگ میں تو ویلوگ میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کیا دکھا رہی ہوں ماؤس ٹپ دکھا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں چھوٹے چوہے آگئے تھے تو ان کو مارنا پکڑنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اس لئے ہم لوگوں نے چوہوں کے لئے بکلے کے آئیے اکثر ہمارے گھر میں جب بھی چھوٹے چوہے آجاتے ہیں تو ہم اس طرح کی بکلے کے آتے ہیں اور اس پہ کچھ بھی چھوٹے چیز کچھ رکھ لیتے ہیں کھانے کی جس طرح بریڈ وغیرہ یا کوئی ہڈی وغیرہ بچی ہو تو وہ رکھ لیتے ہیں تو ایزلی نے چوہ اس پہ فوراں آجاتا ہے تو اگر زیادہ گھوم رہا ہونا تو رکھنے کے دس منٹ بعد بھی وہ آجاتا ہے تو ہم لوگوں نے بھی بس اسی طرح کچھ کیا تھا رات کو نا ہم لوگوں نے یہ رکھ دی تھی سرچ رپائی کے نیچے اور صبح ہم لوگوں نے دیکھا نا تو پہلے تو دو تھے جب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لیکن میں ہیزبین کو بولا کہ سبک کو پھینک دے تو انہوں نے بولا کہ تھوڑی دیر اور اکھو بعد میں پھینکتا ہوں تو اس چکر میں نا ایک اور چوہ بھی آ گیا تھا تو پھر مطلب وہ تین چوہے ہو گئے تھے تو پھر جان چھوٹ گئی تھی تو بہت یہ آسان ہے ان سے چوہے کو پکڑنا کیونکہ پھر بس اٹھا کر نہ پھینک دو تو ہم لوگوں نے بھی بس یہ چوہے پکڑ لیا تھے کہ کوئی کرایچی میں نا یہ بہت نارمل بات ہے کہ چھوٹے چوہے چھوٹے کیا بڑے چوہے گھٹر والے بھی آ جاتے ہیں اور صرف چھوٹے تو اکثر آ جاتے ہیں تو جنہوں نے بہت ہی تنگ کر رکھا دیا ہوتا ہے مطلب ہر جگہ چلے جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو پکڑ لیا تھا وہ تھوڑی دیت بعد نے ہم نے رکھا تو دس منٹ کے بعد تقریبا دیسرا بھی آ گیا تھا تو بس یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر بچوں نے کہا تھے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ باہر جانے ہیں ایسی تو ہم لوگ اکثر رات کو نا اکثر کیا ہم تو ریگولر رات کو ووک کرتے ہیں لیکن آج ہمارے گھر کے لائٹ گئی ہوئی تھی تو بچوں نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے ہیں تو ہم بچوں کو لے گئے پھر ووک تو نہیں ہوئی بچوں نے تو گاڑی پہ جانا تھا کیونکہ بچے تو ووک نہیں کرتے انہیں تو بولو ووک کا تو وہ بلتے نہیں ہمیں جانا ہی نہیں ہے تو پھر میں نے بولا کہ نہیں لائٹ گئی ہوئی ہے تو اندرہ ہے تو پھر بچے گھر میں ڈریں گے تو ساتھ ہم لوگوں کو نا دودھ وغیرہ انڈے وغیرہ مطلب صبح ناشتہ کا سمان لے کے آنا ہوتے ہیں تو پھر ہم نا بچوں کو ساتھ لے گئے تھے تو بچے ساتھ جائیں تو خالی آپ تھائیں تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو پھر بچوں نے لے لیا تھا نیم کا ہر کسی نے اپنے پسند کا فلایور لیا تھا تو ہم لوگوں نے جو لیا تھا وہ ادرک لیمن کا لیا تھا اور ایگ نے چیری اور ایگ نے بلو بیری لیا ہے اور ایگ نے میرے حال میں لیا تھا جو بکولا والا اس طرح ساب نے الگ الگ فلایور لیا تھے لیکن تھاپ سے جو نا مزے کا فلیور تھا نا وہ ہمارا تھا لیمن اور ادرک والا تو بہت ہی مزے کا نمکہ کئی اولا فلیور ہوتا ہے اگر کسی نے نہیں پیا نا تو ٹرائے نہیں کیا کہ ادرک کیسی ہوتی ہے اس طرح کر کے تو وہ ایک دپن ہمارے کے لازمی ٹرائے کریں کچھ تو نہیں کچھ تو کر رہے ہو کچھ تو کر رہے ہو گاڑی کھلا رہے ہو اب گاڑی کھلا نہیں آتی ہے اچھا وہ سامنے کیا کیا ہے وہ سامنے وہ پہلے نمبر پہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ گیر ہے یہ گیر ہے غلط گیر تو یہ ہوتی ہے یہ کراچھ ہے ہاں ویری نائس آگے اس کے آگے گاڑی باگتی ہے باگتی ہے نہیں یہ برک ہے ہاں اور یہ نا اسے گاڑ چاری ہوتی ہے ریس ہے یہ سی ہم ان کو کیا کہتے ہیں شورٹ فارم میں وہ ہے کیا ہے یہ میں ہاتھ سے اس کو ہا لگا رہا ہوں ایکسی لیٹر اے فور ایکسی لیٹر ڈی فور بریک سی فور کلچ سمجھ جائی ہاں کم سے لگ رہی نہیں ہے اچھو اچھا گیر کیسے دلتی ہے گیر گیر کونسی ہے گیر ایسے ہاں ایسے 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 اس طرح کریں گے تو کونسی گیر لگے گی ایسے کر کے آگے کریں گے تو ایسے ایسے آگے دف گیر لگے گی ہاں پیچھ گر لگے گی اچھو ایسے آگے دف گیر لگے گی اچھو اچھو اگر بہتا ہے نا اچھو ایسے آگے اچھو اچھو یہ کیا ہے ہاں یہ جو آپ پکڑ کیا ہے ہند بریک اچھا آپ بڑے گاڑی چلا ہو گئے چلو کلو آپ پیچھے پیٹھو نا گاڑی آج مباشر سے لائے گا چلو کلو کلو گا میں چاپی چالو کلو گا بہت رہا ہے چاپی 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 چاپ ہم نے صرف ٹیپ لگایا ہے نہیں اس کو گماؤ آگا ہے اینجر نہیں چابی کو چھوڑا آگے کرو آگے کی طرف ہاں ہاں نہیں آگے چھوڑ دو بس چھوڑ دو اس کو بند کرو ٹیپ آگے کی طرف پیچھے کی طرف موڑو پیچھے کی طرف موڑو باز کیا کر رہا ہے اس سے سٹارٹ نہیں ہوتی سٹارٹ چوبیس ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو انبوکسنگ دکھا رہی ہوں سمارٹ ووچ کی جو کہ منگائی تھی نا ایکشلی میں مندسر نے تو مندسر نے کیا دیکھ کے منگائی تھی نا اسے ایسا لگ رہا تھا نیٹ میں جب دیکھ رہا تھا اسے یہ لگ رہا تھا کہ میرا موبائل حراب ہو گیا تو میں ایسا کروں گا نا جو موبائل میں یوز کرنا ہوگا اس طرح یوٹیوب فیس بوک اس طرح ہی ساری چیزیں تو وہ میں اپنی ووچ پر جو ہے وہ مطلب دیکھ لیا کروں گا تو ایزی ہو جائے گا میرے لی اور دوسرا نا وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میں تو نا اسے بانڈ کے سکول بھی چلا جاؤں گا تو وہ ہمیں فارق ٹائم میں کچھ نہ کچھ چلا سکوں گا اور اس سے تیسا لگ رہا تھا نا شروع میں کہ اس میں سن بھی ڈلتی ہے لیکن ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھا یہ مطلب جس طرح اس میں فیوچر سارے ہیں جو جس طرح ہوتے ہیں موبائل کے اوپر سارا کچھ بنا ہوتا ہے فیس بک ٹیوٹر ایکسٹرگرام یوٹیوب ہار چیز اسی طرح کی تھی بنی ہوئی تھی لیکن اس طرح مطلب چل نہیں رہی تھی اگر کسی نے اور نے چلائی ہو تو پتا نہیں لیکن ہم لوگوں نے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کی تھی اچھی طرح کنیکٹ بھی نہیں ہی اور بس جو کچھ اگر موبائل کے ساتھ رکھ کر چلا ہو تو پھر چلتا ہے لیکن اگلے اس طرح گھڑی جو ہینڈل کر سکتی ہے اس طرح کچھ نہیں چاہ رہا تو یہ صرف نورملی ٹائم دیکھنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے مگھا نہیں ہو تو صرف ٹائم دیکھنے کے لیے اتنی ایکسپنسف گھڑی نہ مگھائیں صرف ٹائم دیکھنے کی کام آئے گی وہ آپ نورمل سمارٹ وچ بھی اس طرح ملتی ہے وہ آپ لوگ مگھا سکتے ہیں تو بس میں دستوں کو یہ شوق چڑھا ہوا تھا پہلے اسے ایسا لگرہ تھا کہ میں سم بھی ڈال لوں گا میں اس سے بات بھی کروں گا اور میں اس پر گیم وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر دوں گا اس میں لوگوں نے اس طرح سارا کچھ بتایا ہوا تھا تو یہ ہم لوگوں نے دراز سے اوڈر کی تھی لیکن یہ ہمیں صرف کام کی چیز کیا ہے جس طرح ہم لوگ نورمل ٹائم دیکھ سکتے ہیں گھڑی کا وہی ٹائم دیکھ سکتے تھے اس پر اس پر ہم اس طرح کوئی ٹیچ سمارٹ کچھ بھی نہیں چلا سکتے جس طرح ہم لوگ موبائل میں چلاتے ہیں تو بس میں دستوں کو موبائل پر دیکھ کے یہ شوق آگیا تھا کہ میرے پاس یہ وچ ہوگی تو ایسا لگ رہا تھا موبائل کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بعد میں یہ صرف سکول کو ٹائم دیکھنے کے لئے باندھ کے جاتا ہے تو اس کے رنج میں تو مطلب اس طرح کہ آج کال ہر گھڑی سمارٹ آگئی ہے تو ٹچ والی مطلب آگئی ہے تو وہ آپ نورمل بھی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایکسپینسو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بس میں نے بولا اگر کسی اور کومی نا مدسر کی طرح شوق چاڑ گیا ہو تو وہ اپنے پیسے بلا وجہ ویسٹر نہ کریں تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہتے ہیں شادی پہ تو یہ رات کا ٹائم میں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا روشنیوں کا شیئر کراچی جو کہ اس ٹائم چمچمار آئے تو ہر شائری رات کو چمچماتا ہے لیکن کراچی کو مطلب اسپیشلی طور پہ روشنیوں کا شیئر کا آیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے حال میں ہم لوگ نورمل ٹائم پہ پہنچتے ہیں نہ ہم لوگ جلدی پہنچ گئے تھے اور نہ ہم لوگ لیٹ ہوئے تھے مطلب ٹائم برابر ہی تھا ہم لوگ پہنچ گئے تھے یا ہم لوگ بیٹھے ہوئے بہر ہو رہے تھے کیونکہ مطلب ایک چلی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں شادی پہ تو میرے ساتھ ہمارے سیسٹر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح ہم لوگ نہیں گئے تو میں اور میری بیٹی دونوں اکیلے ہی تھے بس ہم لوگ بہر ہوئے تھے میں نے بولا چلو ہم لوگ تھوڑی ویڈیو بنا لیتے تو یہ ڈریس میں نے آپ لوگوں کو پہنچ گئے پورا نہیں دکھایا لیکن ابھی پہنچ گئے میں دکھا رہی ہی کہ یہ ڈریس کچھ اس طرح کا ہے اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہیں اس کو پروپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی لیکن دپٹے کے ساتھ جو کرن میں نے لگائی ہے تو یہ والی کرن بنانے کی ویڈیو میرے پاس لگتے ہیں تو اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو وہ تمہیں ظاہرے ڈالوں گی کہ دپٹے کے ساتھ کے رن کیسے لگاتے ہیں لیکن وہ والی ڈالوں گی اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ڈریس بھی مکمل دکھاتوں گی تو یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا میں نے خود ہی ڈیزائن کیا تھا یہاں پہ بس دولے کے انٹری کے ٹائم ہو گیا ہے بس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دولے کے انٹری ہو رہی تھی اور اس ٹائم جو لائٹیں ہوتی ہیں میرے سر میں اتنی چوبتی ہیں میرے ساتھ درد کرنے لگ جاتا ہے اور جیسے سرچکر آنے لگ جاتا ہے یہ جو انٹری کے ٹائم جو لوگ یہ جگمتیں لائٹیں لگاتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر تو بس میرا سر اکثر درد کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس طرح میرا کیا جو بھی مطلب وہ ہم اس گیر بیٹھے ہوئے سب یہ بہت تھی کہ درد کرنے لگ جاتا ہے تو اسی طرح بس یہ لوگوں کا چھچو رہ پانے پتہ نہیں جو بھی سمجھ لے خوشی ہے چھچو رہ پانے جو بھی یہ کر لیتے ہیں تو یہ انلائٹیں بہت ہی مدرب ہوتی ہیں ہر کسی کے سر میں درد شروع ہوتی ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے سر میں اسی طرح انلائٹوں سے درد ہوتا ہے تو مجھے کومیٹ میں لازمی لکھنا تو بس یہاں پہ دولے دولن کی انٹری ہوئی پہلے دولے کی انٹری ہوئی تھی اس کے بعد دولن کی انٹری ہوئی تھی یہاں پہ بس تھوڑا اندیرہ ہو گیا تھا میں نے بولا چلو کسی کا جو فیس نظر نہیں آرہا تو ہمیں آپ لوگوں کو اس طرح تھوڑا سا حال کے کوئی کوئی دے دیں کیونکہ جب نوشنی ہوگی تو پھر تمہیں کر رہی دردتر حال میں نہ گمانے کی کوشش بھی کروں گی تو پھر یہ ہوگا کہ کسی کا فیس آ جائے گا تو مجھے خود بلکل نہیں اچھا لگتا کیونکہ میں اپنا فیس شور نہیں کر رہی تو میں کسی اور کا کیسے دکھا سکتی ہوں مطلب یہ تو بلکل اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے بس یہاں پہ اندیرہ چاہ رہا تھا کسی کا صحیح طرح سے نظر نہیں آرہا تھا تو اس لئے بس میں نے بولا کہ چلو میں اس طرح تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا دوں تو پھر روشنی کر کے میں نہیں دکھا سکوں گی بس دولہ دولن کی انٹری ہوئی تو اس کے بعد بس جلدی کھانا آگیا تھا کہ ان لوگوں نے کافی لیٹ کر دیا تھا کیونکہ رات کو تقریبا ساڑی یارم پونے بار ہوں گئے تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا چل کے دکھا رہی میں گئی تھی اسٹیج پہ دولن اور دھولے کی پکچر لینے تو بس ان کی پکچر لی اور واپسی پہ میں خود ہی اپنی ویڈیو بناتے ہوئے آ رہی تھی تو یہاں پہ بس میری بیٹی اپنی سیلفین یہ جا رہی تھی تو میں نے بولا چلو ٹائم پاس ہے تم بھی ٹائم پاس کرو اور میں بھی اپنا ٹائم پاس کر رہی ہوں تو بس اتنے میں آگیا تھا کھانا مجھے دینجازت پھر ملوں آپ لوگوں سے اللہ حافظ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب